کہ آزم کی اوپر بڑی تنقید ہوتی ہے تو ایسے فادر آپ کے جو تنقید ہوتی ہے اس کو کس طرح یار مجھے تو سچی بات ہے بڑا مزات ہے تنقید ہوتی ہے میں بلوں یہ چیزیں اس کو انشاءاللہ پلیئر بنائیں گی ٹھیک ہے نا اور بیسک بات یہ ہے کہ تنقید اچھی ہے تنقید ہونی چاہیے اس سے پلیئر کو courage ملتی ہے اور اگر جہاں اس کی کوتائی ہیں جہاں خامی ہیں اس کو rectify خود کرنا چاہیے جب سب اگر کوئی چیز بول رہے تو یہ تو ہر individual کے اوپر depend کرتے ہیں آپ کو میرا career بھی شاید یاد ہوگا کہ میں نے بھی پانچ comeback کی ہیں پاکستان کے لیے اور بڑے اچھے comeback رہے تھے تو ایسا فادر بھی ایسا کرکٹر بھی اس کو یہی سمجھاتا ہوں کہ اس کو positive لینا اس کو کبھی negative نہیں لینا depressed نہیں ہونا because challenge لینا زندگی میں اگر آگے بڑھنا ہے تو کتنے مضبوط ہیں خود آزم خانی آپ آزم آپ کی صحت اس کے سامنے آپ کے سامنے کتنے مضبوط ہیں وہ انسان کو لگنا چاہیے کرکٹر ہے سپورٹسمن ہے اچھی بات ہے بات اگر کوئی چیز کسی کی strength ہے اس کی skill بہت اچھی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کو write off آپ کر دیں بات اس کی skill کو بھی دیکھنا چاہیے اگر وہ کسی team کے لیے match winner ہے تو نیچلی میری اپنی team میں کھیلتا ہے کوٹیک لیڈیٹرز میں اور ہر match کھیلا ہے وہ پیشلے سیزن میں بھی اور پیشلے سالہ میں جتائے بھی اس نے matches تو اس چیز کو write off نہیں کرنا چاہیے اگر اس کی skill ہے تو آئی تنگ کہ بہت سے ایسے fit players بھی ہیں جو بیچارے وہ perform نہیں کر پاتے جو ایسے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ fit player نہیں ہے وہ perform کر دیتا کبھی کبھی آپ نے اپنی آزم کی اوپر بڑی تنقید ہوتی ہے تو ایسے فادر آپ کے جو تنقید ہوتی ہے اس کو کس طرح دیتے ہیں یار مجھے تو سچی بات ہے بڑا مزات ہے تنقید ہوتی ہے میں ان لوگ یہ چیزیں اس کو انشاءاللہ پلیئر بنائیں گی ٹھیک ہے نا اور بیسک بات یہ ہے کہ تنقید اچھی ہے تنقید ہونی چاہیے اس سے پلیئر کو courage ملتی ہے اور اگر جہاں اس کی کوتائی ہیں جہاں خامی ہیں اس کو rectify خود کرنا چاہیے جب سب اگر کوئی چیز بول رہے تو یہ تو ہر individual کے اوپر depend کرتے ہیں آپ کو میرا career بھی شاید یاد ہوگا کہ میں نے بھی پانچ comeback کی ہیں پاکستان کے لیے اور بڑے اچھے comeback رہتے ہیں تو ایسا فادر بھی ایسا کرکٹر بھی اس کو یہی سمجھاتا ہوں کہ اس کو positive لینا اس کو کبھی negative نہیں لینا depressed نہیں ہونا because challenge لینا زندگی میں اگر آگے بڑھنا ہے تو تو کتنے مضبوط ہیں خود آزم خانی آپ ہے آزم آپ کی صحت اس کے سامنے آپ کے سامنے کتنے مضبوط ہیں وہ میں نے ابھی آپ سے بات کی رہا دیکھیں لیڈرشپ کی بہت بہت influence ہوتا ہے ٹیم کے اوپر اگر ٹیم کا کپتان aggressive ہے اسی طرح اگر ہمارا چیئرمن اترہ agressive ہے اور بڑی clear سوچ کے ساتھ آیا وہ نیچلی وہ چیز پھر کپتان میں ریفلیکٹ کرے گی اور کپتان والی ساری چیزیں ٹیم میں ریفلیکٹ کریں گے تو امید میں کرتا ہوں بالکل اگر یہی اپروش رہی تمام players کی تو یقین ان آنے والا وقت جو ہے اس میں پاکستان ٹیم talent wise تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے بٹ اگر direction صحیح ہوئی کپتان کی جو بابر آزم اس پر کپتان نہیں کر رہا ہے ماشاءاللہ خود جی ترہا بڑا پرفارمر نیچلی ایک اس کا influence کا ٹیم ہے لیکن یہ تھوڑی چیزیں جو ہیں وہ نیچلی وہ ابھی کم ہومار ہے کچھ سیکھنے والی ہیں نیچلی چیئرمن جس طرح ان کو ڈیریکٹ کر رہے ہیں تو وہ ہی چیز آپ کو پھر نظر آئے گی انشاءاللہ ٹیم مجھے بہت امید ہے بکوز کہ ایک بہت عرصے کے بعد ایک ایسا چیئرمن آیا جس جس نے کرکٹ جس کی کہنا چاہیے گرہ کرک جس کی خون میں کرکٹ ہے شکریہ